آج بابر آزم نے کمال کر دیا ہے اور 150 پلس رنج جو ہے وہ سکور بورڈ کے اوپر لگائے بابر آزم اکیلے نے اور پاکستان کی جو ٹیم ہے 350 رنج بنانے میں کامیاب ہویا اور بہت سارے جو لوگ ہیں کریٹیسائز کریں گے بابر آزم کو کہ بھئی بابر آزم نے نیپال کے خلاف اتنے رنج بنائے ہیں بھئی نیپال ہو زمبابی ہو افغانستان ہو کسی بھی ٹیم کے خلاف اتنے رنج بنانا کسی کے بس میں نہیں ہوتا بابر آزم نے آج ایک بار پھر اپنے کلاس دکھا دیا تھے کہ پاکستان کے دو کھلاڑی فخر زمان اور امام الحق جو ہیں وہ بہت ہی جلد آؤٹ ہو کر پامیلین کی طرف جا چکے تھے اور بہت زیادہ پریشر تھا پاکستان کے اوپر اگر دیکھا جائے تو بھئی نیپال کے ساتھ پاکستان کا ڈو اینڈ ڈائی میچ ہے کیونکہ جو بھی ٹیم یہ میچ ہارے گی اور وہ نیپال خیر ہار چکی ہے اس میچ کو اور وہ اگر دیکھا جائے تو ایشیا کپ سے باہر ہو چک اینڈیا سے تو بھئیہ مشکل ہی ہے کہ وہ جیت پائے لیکن یہ کرکٹ ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو یہاں پہ ہم بابر آزم کی بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ بابر آزم کو کریٹسائز کریں گے لیکن میں بابر آزم کے لیے کلاپنگ کروں گا کہ بھئیہ بابر نے جس طرح سے آج کمال بلے بازی کی ہے اور بابر آزم واقعہ ہی دنیا کے نمبر ون بلے باز ہیں اور بابر آزم اگر دیکھا جائے تو انہوں نے آٹھ سو اسی پوائنٹ سا اور پہلے ن سے ون ففٹی رنز بنانے سے اور بابر آزم کی پوزیشن جو ہے وہ پہلی بزید جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے آج مقابلے میں بھئیہ میں افتخار احمد کے لیے بھی کلاپنگ کروں گا کہ بھئیہ جس طرح سے افتخار احمد آئے انہوں نے ایک سو چوبیس رنز پر پاکستان کے چار کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے ایک وقت میں ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ دوستو تیس چالیس رنز بنا پائے گے لیکن افتخار احمد آئے پریشر کو ہینڈل کیا اپنے ہونگ گرونڈ میں اس طرح کی بھلے بازی کرنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ کراؤڈ کافی زیادہ ہوتا ہے کراؤڈ کا کافی زیادہ پریشر ہوتا ہے اسی چیز کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھئیہ انڈیا میں جب پاکستان کھیلنے آئے گا تو پاکستان کے اوپر کراؤڈ کا پریشر نہیں ہوگا وہ سارا بھارت کے اوپر ہوگا کہ بھئیہ اگر ہم پاکستان سے ہار گے تو ہمارا کیا ہوگا اور آج وہی پریشر پاکستان کے کھلاریوں کے اوپر نظر آیا آگا سلمان نے جس طرح کی بھلے بازی کی انہوں نے نراش کیا ہے بلکل انہوں نے اچھی بھلے بازی نہیں کی اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے مقابلے میں سو شکیل کو موقع دیا جائے گا ان کی جگہ تو بھئیہ پاکستان نے جتنے رن بنا دیا ہے وہ دوسری ٹیموں کے لیے بھئیہ خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم اگر انڈیا کے اقلاب دو سو ساٹھ ستر رن بنا لیتی ہے تو پھر پاکستان کا جو پیس اٹیک ہے ان کے سامنے بھارتی بھلے بازوں کا جو ہے وہ وکٹ کے اوپر ٹکنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور اگر پاکستان کی ٹیم گرتے پڑھتے دو سو ساٹھ ستر رنگ بنا لیتی ہے انڈیا کے خلاف تو میں نہیں مانتا کہ انڈین ٹیم جو ہے وہ پاکستان سے جیت پائے گی جس طرح کا پاکستان کا پیس اٹیک ہے پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو اور میں سپیشلی نسیم شا کے اوپر جاؤں گا دیکھیں نسیم شاہ جو ہے نا وہ ینگ ٹیلنڈا پاکستان کا ابرتا ہوا جو وہ ستارہ ہے اور انگ سونگ بھی آؤٹ سونگ بھی کرتے ہیں اور پیس بھی ان کی اچھی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ نسیم شاہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سپیشل کریں گے انڈیا کے خلاف میچ میں اور اگر شہین شاہ فریدی اپنے پہلے دو تین آور میں اپنا جادو چلا دیتے ہیں تو پھر بھائیہ میں نہیں مانتا کہ انڈین ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا سام مقابلہ جیتنے کے لیے دو سو ستر دو سو سی رن بنانے ہوں گے کیونکہ پاکستان کے بلے بازی میں اب اتنا دم نظر آتا ہے سپیشلی اگر بابر آزم کی بات کریں افتخار احمد کی بات کریں اور فخر زمان کے اوپر بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ نظریں جمع ہوئی ہیں کہ فخر زمان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے بڑے مقابلے میں دیکھیں فخر زمان کو ہم نے جب بھی دیکھا ہے وہ بڑے مقابلوں کا ہی کھلاری مانے جاتے ہیں دو ہزار سترہ کی چیمپین ٹرافی کو لے کر آپ لوگ دے لیں فائنل کس طرح سے بھئیہ انہوں نے پیلا تھا بھارتی بولرز کو ایک ان کو چانس ملا حالانکہ چانس ویراد گولی کو بھی ملا تھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئیہ فخر کو دو باریاں ملی ہیں باریاں ویراد کو بھی دو ملی تھی لیکن ویراد محمد آمر کے سامنے نہیں ٹک پائے تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ پاکستان کی بیٹنگ لائن کی ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹنگ لائن پا پاکستان سے مضبوط ہے لیکن میں اس چیز کو لے کر نہیں مانوں گا کہ ہماری بیٹنگ لائن جو ہے وہ نسیم شاہ کے سامنے ٹک پائے گی اور ہارس رو کے سامنے ٹک پائے گی کیونکہ آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے نیپال کے ساتھ کس طرح کا پاکستان نے بالنگ اٹیک کیا ہے اور پہلے دو گھلاری جو ہیں وہ چٹکا ڈالے اگر دیکھا جائے تو شاہین شاہ افریدی نے ہارس رو نے بہت اچھی گیند بازی کیا ہے نسیم شاہ نے بہت اچھی گیند باز کیا ہے تو بھارتی ٹیم کے لیے جو ہے وہ اب ایک پاکستان ڈرونہ خواب ثابت ہو سکتا ہے جس طرح کی پاکستان نے پرفارمنس دکھائی ہے اپنے کراوڈ کے سامنے کراوڈ کے سامنے ون ففٹی رن بنانا کسی بھی کپتان کے لیے آسان کام نہیں ہوتا لوگ تو مو اٹھا کر کہنا شروع کر دیتے کہ بابر نے زمبابے کے خلاب بنائیں بابر نے نیپال کے ساتھ بنائیں بھئیہ وینیو دیکھا کریں کہ کس وینیو پہ میچ ہو رہا ہے ملتان کے انٹرنیش سٹیڈیم میں یہ میچ ہوا ہے اور ملتان کا جو وکٹ ہے وہ بلے بازوں کے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو اتنا آسان نہیں ہوتا آپ نے پہلے دو کھلاڈیا اوٹ دیکھ لیے نا کہ کس طرح سے بال سونگ ہو رہا تھا اگر دیکھا جائے تو نیپال کے جو گیند باز ہیں ان کی اتنی پیس نہیں تھی لیکن ان کو مدل ضرور مل رہی تھی ان کا بال بالکو انگ سونگ ہو رہا تھا اور بلے بازوں کو شروع میں دکت محسوس ہوئی ہے لیکن بابر نے اور رزوان نے آ کر ایک پاڈرشپ ل گائی اور پاکستان جو ہے وہ پھر اچھا ٹوٹل بنانے میں کامیاب ہوا ہے اگر دیکھا جائے تو رزوان کے آؤٹ ہونے کے بعد آگا سلمان بھی چلتے بنے اور پھر پریشر بابر کے اوپر آیا لیکن درمیان میں آ کر بھائی چاچا افتخار جس کو کہتے ہیں بھائی انہوں نے دماغے دار بلے بازی کیا اور پاکستان نے پہاڑ جیسا ٹارگر دیا تو بھائی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند رہی تو بڑی کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سب سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں نیکس ٹوڈیو میں آپ سے پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے بائی بائی